موسیقی اسطیفہ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے جس وقت اسطیفہ سپیکر کے پاس آتا ہے تو سپیکر اس ممبر کو بلائے گا ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ اسطیفہ خود لکھا ہے کیا آپ پر کوئی دباؤ کوئی پریشر اور اگر سپیکر کو یہ کوئی انفرمیشن ہو بحالتیں مجبوری آئے ہیں اور دراصل یہ اسطیفہ نہیں دینا چاہتے تو سپیکر پر لازم ہے کہ وہ اس کا اسطیفہ قبول نہ کریں یہ جو ہمارے گیارہ ایم ایم ایز ڈی نوٹیفائی کی تھی کیا وہ آپ کے پاس آئے تھی کیا اس نے آپ کے پاس جو ہے نہ کوئی ریٹن میں دیا تھا ایک طرف آپ پیسلہ کرتے ہیں کہ مجھے سارے کے سارے آ جائے ہیں اور دوسری طرف پھر گیارہ لوگوں کی ریزگیشن منظور کرواتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سپیکر کا سیب کا یہ فیصلہ جو بائس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آج اسطیفوں کے معاملے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے پی ٹی آئی کا افسد کیسر صاحب جو فارمو سپیکر نیشنل اسمبلی تھے ان کی سربراہی میں آج راجہ پر ربیز اشرف صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی سپیکر قومی اسمبلی اور وہاں پہ اس معاملے کے اوپر ڈسکشن ہوئی لیکن اس سے کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا چونکہ دونوں جانب جو ہے سپیکر نے کہا ہے کہ جی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے تمام اسطیفے جتنے بھی میمران ہیں ایک ایک کو پیش ہونا ہوگا اور اپنے ذستخط سے ریزگنیشن جو ہے وہ جمع کرانا ہوگا جبکہ افسد کیسر صاحب جو سربراہی کر رہے تھے اس ڈیلیگیشن کی انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جرنل الیکشن ہونے چاہیے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اجتماعی جو استیفے ہیں ان کو آپ منظور کریں اور ہمارے جو میمران ہیں ان کو آپ اسمبلی سے فارغ کریں تاہم اس کا کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آیا دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ آج وزیراعظم پاکستان سے عامی چیف کے ملاقات ہوئی ہے ملک کے اندر جو اس وقت سلامتی کی جو صورتحال ہے خاص کر جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیرورزم کے اندر اضافہ ہوا ان تمام ایشیوز کے اوپر جو ہے باتچیت ہوئی ہے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے اس کے ایجنڈے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے ساتھی ساتھ آج جو وزیر مملکت ہیں پائننس کی آئیشہ غوش پاشا صاحبہ انہوں نے کہا ہے جی کہ چھے ارب ڈالر جو ہیں وہ سعودی عربیہ اور چین سے ملنے کی توقع ہے اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ باتچیت کر رہی ہے دونوں حکومتوں سے اور امید ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مل جائے گا اور جو بھی پیمٹس پاکستان نے کرنی ہے انٹرنیشنل پانننشل انسٹویشنز کو وہ رینج کر لی جائے گی سو ان تمام ایشیوز کے اوپر جو ہے آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یاور بخاری صاحب آپ مرکزی رانوما ہے تحریک انصاب کے بہت شکریہ یاور صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ معاملہ جو استیفوں والا ہے پچھلے آٹھ مہینے سے لٹکا ہوا ہے جو آئین اور قانون میں ہے جس طرح سے لکھا ہوا تو ایک ایک میمبر اگر وہاں پہ جا کے سپیکر کے سامنے اپنا استیفہ پیش کر دے اپنے ہینڈ ریٹن اس سے دستخطوں سے تو معاملہ جو ہے وہ تیہ ہو جائے آپ لوگ اپنی جگہ آڑے ہوئے ہیں اور سپیکر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون میں جو گنجائش ہے ہم اس کے مطابق بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد واجل فرجہ ہم دیکھیں جانبوچ کے لٹکایا جا رہا ہے وہ اس لیے لٹکایا جا رہا ہے وہ چاہ نہیں رہے ہیں کہ قومی اسیملی کے استیفے ایکشپٹ کریں وہ چاہ رہے ہیں الیکشن صرف ٹائم پہ بھی یہ الیکشن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ اس کے اندر بھی ایکسٹنشن مانگنا چاہ رہے ہیں کل کہ چھے مہینی کے ہم ایک ایکسٹنشن لے لیں بدنیتی پہ مبنی ہے سارا مسئلہ جب کسی نے اٹھ کے یہ نہیں بولا کہ میں نے صیفہ نہیں دیا اور آپ کو شاہ محمود قریشی گئے ہیں پرویز ہٹک گئے ہیں باکی سینئر رہنما گئے ہیں یار کم از کم ایکشپٹ تو کر لو نا یار مطلب آپ لوگوں نے آگے چلنے جمہوریت کو فروغ جائے رہے ہیں یہ جمہوری شکل میں ڈکٹیٹرشپ ہم پہ مسلط ہے اور یہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے اثرات ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ نیشنل اسیمبلی کے آنریبل میمبرز نے صیفہ دے دیا اور یہ لوگ پھر بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کا موقف یہ ہے ان سے کوئی بائیس کے قریب ارکان جو ہیں محسوس ارکان نے آپ کے پی ٹی آئی کے انہوں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ تو انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے نہ ہمارے یہ دستخط ہیں جیلی دستخط ہیں ان کو ویریفائی نہیں کیا گیا اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اس الزام کو آپ کس طرح سے پھر جج کریں گے کہ آپ کے اپنے میمبران جو ہیں وہ اگر وہاں پہ اسمبلی کے اندر سپیکر سے یا سیکٹری سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت اشیئی بات کر رہے ہیں وہ لوگ اس کا ثبوت کیا ہے کہ ہمارے میمبران نے ان کو فون کیا ان سے رابطہ کیا یہ سارا جھوٹوے مبنی ہیں یہ فروزیں ہیں جہاں پہ ایک من گڑت کہانی بنائی جاتی ہے کہ ارکان نے ہمارے ساتھ یہ کہ ارکان نے وہ کیا جن ارکان نے جانا تھا وہ گئے ابھی کوئی پاگل نہیں ہے اگر اپنا اگلا الیکشن تباہ کرے صرف اگلی چار پانچ مہینے کے اسمبلیوں کے لیے اگر الیکشن ٹائم پہ کریں یہ لوگ تو دیکھیں یہ جھوٹ ہے سارا اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں سپیکر اپ دی نیشنل اسمبلی کو میں پرائم منسٹر کو چیلنج کرتا ہوں جو جو ان کا فرد یہ بیان دے رہے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اپنی کہ بھائی اگر یہ بات ہے تو ان بائیس کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا لیں اور بنیں کہ ٹھیک ہے کیونکہ ننگے تو وہ کل ہو جائیں گے جب وہ اس صیفہ نہیں دیں گے اگر ہم ان کی بات سنیں نا تو اس کے اندر وہ بائیس ارکان جو بھی ہیں آج ہی تو کل انہیں ننگا ہونے اگر وہ صیفہ نہیں دی رہے بخاری صاحب آج بتائے یہ جا رہا ہے اور خبریں یہ چل رہی ہیں میڈیا کے اندر کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویس خٹک صاحب کو بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہونا تھا بلکہ شاہ صاحب نے تو جو خط بھی لکھا تھا اس کے اندر وہ دونوں آج گئے نہیں تھے وہاں پہ یہ کیوں اور کچھ ایسے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاہ صاحب نے تو ایک اندیا بھی دیا تھا کہ نیشنل اسیمبلی نہیں دیکھیں وہ نیشنل اسیمبلی میں آنے کا ایک ہی جو دیا تھا وہ یہ تھا پری ریکوزیٹ یہ تھا کہ ارلی الیکشنز انناؤنس کریں ڈیٹ ہم لوگ دس پندرہ بیس ان آگے پیچھے ہو سکتی ہے الیکشنز انناؤنس کریں ہم لوگ آکے بیڑھ جاتے ہیں مطلب اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا لیکن وہ ڈیٹ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں اس ٹیم پہ ملک کی جو اقتصادی حالت ہے اور جس طریقے سے ایمپورٹس کے اوپر بین لگا رہے ہیں یہ کاش انہوں نے چالی سال پہلے شروع کی ہوتا آج ملک خود کفیل ہوتا ایران کی طرح آپ ایران کو دیکھیں اپنے ٹیکنالوجیز روسیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایمپورٹس کے اوپر تو آپ کی گورنمنٹ کے دوران بھی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ کچھ ایسے آئیٹمز تھے جن کے اوپر آپ کی گورنمنٹ نے بھی ایمپورٹس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکسز لگا دیا تھے اور بعض کو تو بالکل بین بھی کر دیا تھا آج تو ظاہر ہے کہ we don't have a dollars to pay برد اس وقت تو dollars بھی تھے تو یہ تو مطلب آپ کی گورنمنٹ نے بھی اس قسم کے decisions جو ہے وہ کافی کی ہیں معیشت کے حوالے سے میرے بھائی میں بین کے خلاف نہیں ہوں میں بین کے حق میں ہوں اسے ملک کے اندر industry فروک پاتی ہے آپ کی locally manufactured چیزیں آتی ہیں آپ کا local raw material استعمال ہوتا ہے میں بین کے خلاف نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں کاش یہ اس وقت جیسے ہم لوگوں نے کیا ابھی مجھے exactly یاد یہ کون کون سے items سے اور کب ہوا یہ دیکھیں جب آپ خود خوشحال ہوتے ہیں اس وقت اگر آپ یہ کام کریں تو آپ کی local industry develop کرتی ہے آپ انڈیا کو دیکھ لیں آپ ایران کو دیکھ لیں یہ دو ہمارے neighbors ہیں نا آپ چائنا کو دیکھ لیں یہ آپ کے بعد تین وہ neighbors ہیں جن کے مختلف حالات ہیں اور ہماری مختلف SIMP میں یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں میں اس طرف میں میں معیشت کی طرف آتا ہوں اجازت تو ایک سوال اور جو ہے وہ میں اسطیفوں کے حوالے سے کر لوں گا جیسے آج دس بارہ کا delegation گیا ہے اگر آپ کے سارے کے سارے 123 ہیں جتنے بھی members ہیں وہ سارے کے سارے بیعاق وقت جا کے سپیکر کے آفس کے باہر کھڑے ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے ہر شخص کے پاس کیمرہ ہے وہ ساری جتنے بھی آپ کی activity ہوگی وہ record ہو کے عوام کے سامنے آ جائے گی آج بھی دس لوگ بھیجنے کی کیسے ہوتی سارے میں امران ایک ہی دفعہ جاتے وہ کہتے جی ہم نے دے دیا یہ استیفہ یہ ہے ہماری ساری hand return جو آپ کو چاہیے یہ ہے now please accept it that's it یہ chapter ہمیشہ کے لیے close ہو جاتا آپ کی بات میرا خیال ہے کہ جو کچھ آج ہوا اس سے بہتر آپ کی suggestion ہے میں totally agree آپ کے ساتھ کرتا ہوں لیکن speaker صاحب نے time slot جو دیا وہ دیا ہی ایسے پہلے تو کل کا تھا پھر وہ لڑکانا چلے گئے لیکن یہ ان کی اوپر بھی depend کرتا ہے کہ وہ سالوں کو کٹھا deal کرنا چاہتے ہیں یا دس دس کو deal کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی حکمت عملی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی پہ اور unfair ہے نائنصافی کی بنیاد پہ ہے یہ ان کو ایسے نہیں کرتا ہے ان کو بولیں کہ بھئی سارے آج ہو اور ہماری بھی غلطی ہے ہم سب کو جانا چاہیتا ہمارے سارے members کو جانا چاہیتا اور واقعی آپ کی بات درست ہے کہ وہ میڈیا کو ہم لوگ دکھاتے بھی ہم سارے آئے ہوئے یہ ہمارے ستیفے accept نہیں کر رہے ہیں اور سارے اگر یہی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہ رہتی ان کے پاس دلیل آر بندے کہ آپ میں اپنا written resignation ہوتا اور سب کو بتاتے کہ this is our hand written resignation according to the constitution and we are going to submit before the speakers آپ کی بات بہت بہتر ہے میں totally agree کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگ اگر جو آپ کی بات ہے i'm sure discuss کیا ہوگا ان لوگوں نے یا speaker نے نہیں مانا ہوگا جیسے بھی ہے لیکن آپ کی suggestion بہتر ہے ہمارے سارے بندوں کو جانا چاہیتا اگر یہ pre-requisite اور ایک فضول کی شرط رکھی ہوئے کہ hand written ہونا چاہیے تو وہ ہاتھ سے سارے لکھ کے میڈیا کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے ستیفے ہیں تو یہ جو بائی سرکان کی یہ جو بھونگیاں مار رہے ہیں that should have been clarified اس وقت حالت یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی ایک فرد ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لئے تیار نہیں ہے علاوہ اگر یہ لوگ کسی ایسے بندے کو جیسے کہ مزاری صاحب ہیں منصور صاحب ہیں موجود نہیں تو یہ ان کا اگر نام لے کے اگر بولیں گے تو وہ جو بولیں بول سکتے ہیں لیکن ہمارے ایک رکن ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہو کہ یہ بات کرے کہ بھائی میں پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں میں فلان کے ساتھ ہوں ایسی ہمارا انیشنل اسیمبلی میں حال ہے چلیں بخائی سب پنجاب کی بات کر لیتے ہیں جی پنجاب کی بات گراؤنڈ ریالیٹی دیکھئے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے چاہے کوئی ادارہ کوشش کر لے تو اس کے اندر اگر ایک میسیف سکیل کی اوپر کوئی اگر بیمانی کرے تو الگ بات ہے ورنہ اگلا الیکشن تو کلیئر کٹ پی ٹی آئی کا نظر آ رہے چلیں یہ تو اب دیکھیں آپ چونکہ پی ٹی آئی کے مرکز رانوما ہیں سینئر لیڈر ہیں تو اسیور رائٹ ٹو کلیم مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس والا معاملہ ہے گیارہ سے پہلے جو ہے وہ پرویز الائی صاحب کو لینا ہے آپ کے تمام میمبرانچ جو ہیں جیسے کہ پریس کانفیڈنس میں بتائی جاتا رہا کہ ون سیونٹی سیونٹ جو ہے وہ ہم آئے پاس موجود ہیں تین کا کوئی مسئلہ ہے ایک ڈپٹی سپیکر صاحب ہیں کچھ دو ہو رہے ہیں تو یہ کیا نمبر آپ لوگ کے پاس پورے اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرویز الائی صاحب ابھی تک یعنی ایک کلیئر کٹ طریقے سے تیار ہیں کہ ووٹ آف نو ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ جنوری کے فرسٹ ویک میں یعنی نیکسٹ ویک جو ہے اس کے اندر اس پروسس کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے دیکھیں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ فرسٹ ویک میں ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے یا سیکنڈ ویک میں لیں گے وہ تو کورٹ سے وہ شرطی نہیں ڈالی ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں میڈیا کے اندر کوئی پی ٹی آئی والا کر رہا ہے کوئی پی ایم ایلین والا کر رہا ہے کوئی پی پی پلس پارٹی والا کر رہا ہے کورٹ نے کوئی شرطی رکھیے کورٹ سے بھی ایک شرط رکھی کہ آپ اسیمیلی ڈیزولوڈ نہیں کریں گے ووڈ آف نو کانفیڈنس تو ہم لوگ ایک مورل ہائی گراؤنڈ لے رہے ہیں جہاں پہ میں نے بات کی تھی کہ آپ کو کہ پی ٹی آئی کی ایک لینڈ سلائیڈ میجورٹی آئے گی وہ اس بیسس پہ نہیں تھے کہ میں پی ٹی آئی کو میں بات کر رہا ہوں ہم نے سرویس کروائے ہیں کم از کم چار سرویس ہوئے ہیں پنجاب ان کے ہاتھ سے ٹوٹلی نکل گیا ہے تو یہ لوگ اسی در کی وجہ سے یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں اور یہ جو نیشنل اسیمبلی کی ریزگنیشنز کو ڈیلے کر رہے ہیں پنجاب کے اندر کبھی کورٹ پہ جاتے ہیں کبھی نو کونفیڈنس کی بات کرتے ہیں پھر نو کونفیڈنس کموشن واپس لے لیتے ہیں تو یہ ساری وہ باتیں جو صرف ڈیلے کرنے کی ٹیکٹکٹس ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں عوام بھی ان کو دیکھ رہی ہے ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ووٹ آف کونفیڈنس کب لیا جا رہا ہے وہ ابھی فوراں نہیں فوراں نہیں تو گیارہ کے بعد ہوگا مطلب عدالت میں جب پیش ہو جائے اگر مثال کے طور پہ اگر ہمیں خان صاحب بولتے ہیں کہ یار ووٹ آف نو کونفیڈنس لے لو ووٹ آف کونفیڈنس لے لو وہ ہم کر لیں گے دیکھیں نا عدالت میں آپ کو گیارہ تاریخ تک کہا ہوا ہے کہ آپ نے اس حملی جو ہے وہ نہیں توڑنی وہ رائٹنگ میں دے دیا چیف منسٹر صاحب نے گیارہ کے بعد جو ہے دیفنیٹلی انہوں نے جس طرح سے وفاق کو بھی کہا ہوا ہے اور گورنر کے بھی جو وکیل ہیں یہ سارے لوگ آئیں گے اپنے اپنے جواب وہاں پہ جمع کرائیں گے اس کے بعد اگر آپ نے پہلے ووٹ آف کونفیڈنس لے لیا تو then you will have ample time to dissolve this assembly جو کہ خان صاحب کا ایک strategy ہے کہ بھئی ہم جنرل ایکشن میں جائیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ strategy ہے نا strategy کو روکا جاتا ہے اس کو delay کیا جاتا ہے through these court cases جو مختلف حرکتیں اور ان کے کرتوتیں جو سامنے آتے ہیں تو وہ چیزیں وہ ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز کو سٹیم پر deal کریں گے جیسے وہ آئے گی چلیں ایک آخری ایک آخری سوال go kay direct جی ایک آخری سوال ہے آپ کی آپ کے جو vote bank ہے کراچی کے اندر اس سے related ہے کہ بالکل مصدقہ خبریں ہیں کہ جو پی ایس پی ہے وہ مرج ہو رہی ہے مکم کی اندر اور وہ ایک ظاہر ہے کہ یونیفائیڈ فورس بن کے نکلے گی جب کراچی میں تو آپ لوگوں نے جو 2018 کے اندر وہاں سے mandate لیا ہے definitely اس کے اوپر کافی زیادہ بڑا dent پڑھنے کا خطرہ ہے تو کیا آپ لوگوں کی اس حوالے سے کوئی strategy تیاری جو ہے وہ ہے دیکھیں وہ تو خان صاحب اور core committee اور خاص اور سندھ کی committee and then مقصود طور پر اپنی کراچی کی committee یہ دیکھے گی سارا اس کے لئے strategy ہمیشہ ہوتی ہیں اور میں اس بات میں میں بڑا خوش ہوں کہ پی ایس پی اور متحدہ قومی مومنٹ مل کے وہ لوگ دوبارہ ری یونیفائی ہو رہے ہیں اور ایک پارٹی بن رہی ہے دیکھیں کراچی کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے ورنہ تو پیپلز پارٹی کھا گئی ہے کراچی کو تباہ کر گئی ہے کراچی کو سندھ میں ان لوگوں نے اگر مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ٹکے کا کام نہیں کروایا اس لیے کہ کئی سو ارب کے بجٹ میں اگر تین اسپطال بنا دیں تو وہ اسپطال تو کوئی کام نہ ہو لڑکا آئی اگری آئی اگری آئی اگری آپ کا جو آپ کا جو موقف ہے ریلی اپریشیٹ کہ کراچی کے لوگوں کو ان کی نمائندگی ملنی چاہیے اور ان کو فنڈنگ بھی ملنی چاہیے ان کو رول کا حق بھی ملنی چاہیے اور ان کے جو مسائل ہیں خاص کر جو کراچی کی عبادی ہے ان کے مسائل حل ہونے چاہیے بہت شکریہ یاور بخاری صاحب ہمارے ساتھ ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے مرکی ضرورانمہ یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز الحق صاحب سابق وفاقی وزیر سربراہ ہیں پاکستان مسلم لیک ضیا کے بہت شکریہ اجاز صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ اسلام آباد اور پاکستان کے اندر سیاست میں ہر ایک نئے دن جو ہوتا ہے وہ ایک نئی خبر لے کے آتا ہے ٹیکنو کریٹس کی بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بھی اپنا ردعمل دیا ہے امران خان نے بھی دیا ہے کہ اس قسم کی اگر تجربات کیے گئے تو ملچ مزید نیچے کی طرف جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو کھینچہ تانی ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر کیا ٹیکنو کریٹ کی جو گورنمنٹ ہوگی وہ معیشت کے لیے موجودہ سیاسی جو اس وقت بہرانوں سے جو ملک گزر رہا ہے اس کو حل کرنے کیلئے کوئی اچھا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ منصوبہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نہیں خیال کہ ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ کوئی ایسے ڈیلیور کر سکے گی کیونکہ موجودہ صورتحال بہت پچیدہ ہو چکی ہے اور اس میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ confidence ہے اعتماد کی ضرورت ہے جب تک دنیا ہم پہ اعتماد نہیں کرے گی جب تک confidence بال نہیں ہوگا جب تک کہ stability نہیں آئے گی جب تک کہ continuity نظر نہیں آئے گی دیکھیں آپ کتنی دیر کے لیے لے آئیں گے ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ سال کے لیے دو سال کے لیے اس کے بعد کیا ہوگا پھر تو جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرنا ہے وہ ویڈ کرے گا دیکھنے کے لیے کہ کب ایسے سازگار محول ہوں کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں یہ ہم آج سے نہیں سن رہے ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ کا ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں یعنی بیج میں جنرل باجوہ کے آخری دنوں میں بھی ایکسرسائز ہوئی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک فانانس منسٹر سابق کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان لائے تھے لیکن بات بنی نہیں کیونکہ مجودہ حکومت نے اس میں کچھ مطلب کے رکاوٹیں ڈالنے کوشش کی تھی اب اب بات یہ ہے کہ دیکھیں سارے مسئلے کا حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں اگر الیکشنز ہو گئے اور آپ کی ایک ایسی گورنمنٹ آگئی جو کہ دنیا کے آگئی اپنے آپ کو ایک پولٹیکل ڈیموکراتکلی الیکٹڈ گورنمنٹ پیش کرسکے گی تو ایم ایپ سے لے کر آپ کے نیبر سے لے کر ہر کوئی آپ پر اعتماد کرے گا اور پھر جو ہے آپ معیشت کے حالت ٹھیک کرسکے گی ٹیکنوکراتکل کی گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کرسکتی کیونکہ ٹیکنوکراتکل کی گورنمنٹ پولٹیکل نہیں ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پولٹیکو ایکنومکس استعمال کرنی پڑتی ہے یعنی کہ کہ یعنی کہ آپ عوام کی بھی بہتری دیکھیں بیچ میں اور معیشت کی بھی بہتری دیکھیں ٹیکنوکراتکل نے دیکھ رہی ہے معیشت کی بہتری اور عوام کے کندوں پہ اسی طرح بوجھ ڈالتے رہیں گے جس طرح کے ماضی میں ٹیکنوکراتز نے جو ہے اس پر ہنس منسٹرز آئے جن کا پولٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا جیسے کہ انہوں نے ڈالا اور مجودہ حکومت نے تو وزیراعظم کی بات سن کے حیران رہ گیا اور مجھے یقین نہیں آرہا جب انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ کہ ہم نے ہم نے گروی رکھ دیا ہے کیا کیا ہم نے ان کے حوالے کر دیا ہے موٹر وے تو پہلے ہم دے چکے ہیں پوست آفیسز دے چکے ہیں بہت سی ہم اپنی بیڈلنگ جو ہے وہ دے چکے ہیں کچھ ہم نے پی ٹی سی ایل جو تھا وہ بھی بیج دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ سو پچاس ملین ڈالر ہمیں آج تک نہیں ملے کیسی ملک ہے کیسی حکومتے ہیں جو کہ میروں میں منت ہے چند ٹکوں کی ٹکیں انڈا سینس کے ملک کے لیے نہیں ان حکمرانوں کے لیے کہ ان کی جیبیں اگر بھر دیں پی آئی اے کیوں فیل ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کیا بائیس کروڑ عوام نے سفر نہیں کرنا کیا یہاں سے بیرونی ائرلائنز ٹوٹلی آپ کو جگہ نہیں مجھے پیٹھنے کے لیے مسئلہ سے یہ ہے اجازہ صاحب کہ بنیائی طور پہ یہ جتنے بھی پلٹیکل پارٹیز کی جو گورنمنٹس آئی ایون جنرل مشرف کے ساتھ جو لوگ تھے ایون جو زیاو لکس صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے وہی آج کسی نہ کسی صورت میں مختلف پلٹیکل پارٹیز کے اندر یا ان کی اولادیں ہیں یا وہ خود بیٹے ہوئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ جاننے کے بوجود ہماری جو اشرافیہ ہے وہ اس ملک کو کیوں جان بوچ کر ڈبو رہی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ بھی اسی کشتی کے اندر سوار ہیں بوجود اس کے کہ انہوں نے باہر کے ملکوں کے اندر اپنے کشتیاں جو ہے وہ باہر اور جہاز جو ہے وہ باہر بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہنچیں گے تو وہ سروائیو کریں گے نا اس ملک کے اندر اگر وہ پھس گے تو پھر کہاں جائیں گے بات یہ ہے ویس صاحب کشتی کے سوار نہیں ہے نا مسئلہ یہ ہے ابھی ایک لسٹ آئی ہے ہمارے بیروکریٹس کی ماشاءاللہ اس میں آپ صرف آپ کے ڈی ایم جی کے لوگ نہیں ہیں پولیس کے بھی ہیں اس میں دیگر بھی ہیں جن کی باہر کی نیشنل ایٹیز ہیں ڈیکلیئر ہوئی بھی ہیں سپریم کورٹ کی لسٹ ہے جس کے اندر ان کے نام دیئے گئے ہیں پھر آپ کے کتنے ماضی کے حکمران ہیں دیکھیں اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اوپر ایک ڈنڈا تھا ان کے اور ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہم سے پوچھ گوش ہوگی تو وہ آئی سے شروع ہوا چھوٹا چھوٹا یہ ایک وشیس سرکل بن چکا ہے یعنی یہ خاندان جو ہیں یہ خاندان اب اس ملک کو جو ایک میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ورچر کی طرح یعنی کے کہ نوچ نوچ کے نوچ نوچ کے بلکل اب ہڈیاں بھی رہ گئی ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے چند روز سے آٹے کا ایک شدید بہران جو ہے وہ اس کو لوگ کہتے ہیں جی یہ مصنوب بہران ہے کل ہماری جو ہے فیورمیل اسوسییشن کے سربراہ جو ہیں وہ خود بھی ملے رہوں گے دیفنیٹلی ان کے ساتھ بات ہو رہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر گندم موجود ہے لیکن وہ اتنی مہنگی ہمیں مل رہی ہے چار ہزار ساڑھے چار ہزار کے اوپر مارکٹ کے اندر کہ اب لوگوں کے لیے آٹا لینا جو ہے وہ بھی مشکل ہو چکا ہے تو پھر یہ ملکم کس طرف لے کے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں مجھے بتائیں نہ کون سے الیکشن اس ملک کے اندر کروائے جا سکتے ہیں دیکھیں میں یہی تو آپ کو بتانے ہی کوش کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت الیکشنز تو کروانے نہیں چاہتی یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹس آ جائیں دو سال کا ڈھائی سال کا گیپ آ جائے پھر کوئی ایسی پود آ جائے جو کہ سمجھے کہ یہ ہمارے مسیحہ ہے اور ہنی کو واپس لے ہیں دیکھیں آپ مول کے اندر رہ کے کیا ہے تیرہ جماعتیں ٹوٹلی فیل ہو چکی ہیں مطلب ایپسلوٹلی فیل ہو چکی ہیں اور کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو کہ اس جو گلدستہ بنائے ہوئے کانٹوں کا اس سے باہر ہو سب اس کے اندر اُلج چکے ہیں اور اپنے اپنے مفادات پر تحفظ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ڈیلیور کر نہیں سکرے باتیں ان کی سننے ایک ہی نامہ ہے جس کو یہ روز پڑھتے ہیں وہ عمران نامہ ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی سپورٹ کر رہا ہوں یا اس کے حاق میں بات کر رہا ہوں کیا ان وزراء کے پاس اپنی وزارتوں کے بارے میں کچھ کہنے کو نہیں ہے کیا وزیراعظم کے پاس ملک کے حالات جو ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے کیا ہماری اشرفیہ میں تو سب بھی آجاتے ہیں نا اس میں تو جوڈیشری بھی آجاتی ہے اسٹیبلیشمنٹ بھی آجاتی ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ اس سے باہر ہو تو کیا سارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم خموشی سے تماشا دیکھتے رہیں اس وقت آپ کے ڈپلومیٹس کو تلخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں اپنے جو باہر ہمارے دن منایا جاتے ہیں اس کے لیے مال آکے کراچی میں پورٹ کے اوپر ہے دوائیوں کے دعا مٹیریل وہاں پہ پڑا ہوئے ہیں تو پھر کون لے گا ہوشکن آخون کب آئیں گے یعنی میں کہتا ہوں کہ اس حالات پر ہمیں پہنچا دیا گیا ہے کہ اب تو لگتا ہے کہ میرا خیال میں کوئی ڈیوائن انٹروینشن یا کوئی ریولوشن کی بات کوئی سامنے آ رہی ہے لیکن قوم اتنی بے حص ہو چکی ہے اور اس کو دبا دیا گیا ہے اس مہگائی کے بوجھ کے تلے اپنی فیسوں کے بوجھ کے تلے گیس بجلی یہ تمام ایک وشش سرکل ہے گیس آنی رہی ہے بجلی جو ہے وہ ملنی رہی ہے فرنس آئل پورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ جنہوں نے آئی پی پیز بنایا تھے رینٹل کے جو پروجیکٹ لے کر آئے تھے صرف پیسے کھانے کے لیے یہ جو یہ جو سنتالیس سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سنتالیس آزار ارب کا جو کرزہ لیا گیا ہے ہم اگر دوزار دو سے بھی شروع کرنے جنرل مشرف سے بھی تو بیس سالوں کا عصاب ہر حکومت کا ہونا چاہیے کہ معلوم ہو کہ یہ کرزے کن حکومتوں نے لیے کہاں پہ وہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا گیا کہ آج سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اس پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے بجلی کی مد میں گیس کی مد میں پیٹرول کی مد میں اور یہ ساری چیزیں جو مہنگی لوگوں کو دی جا رہی ہیں وہ یہ شرافیہ جو ہے پیسہ ہی لے کے یہ غائب ہو گئے ہیں ملک کو لوٹ کے چلے گئے ہیں اس کا صرف اتنا حساب لے لیں کہ جنہوں نے کرزے لے کے معاف کروائے ہیں وہ لسٹ پڑی ہوئی ہے کیابنٹ کے اندر بھی آئی تھی ایک دفعہ ہمارے زمانے میں جو ہم کیابنٹ میں تھے صرف وہ لسٹ لے لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے اس ملک کو لوٹا ہے اور کنوں نے لوٹا ہے جس میں ہمارے ٹاپ کے بزنسمن بھی نظر آئیں گے اور آپ کو ہمارے ایسے حکمران بھی نظر آئیں گے جن کے پاکستان کے اندر حکمرانی سے زیادہ بزنس انٹریسٹ ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا حال کی ہے اس ملک کا تو بات کرنے کی یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں ایوری بڈی اس گوئن ٹو بی رسپونسیبل میری یہ بات نوٹ کر لیں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ سیاستداروں کا گن ڈالا ہوا ہے کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ فلان کا گن ڈالا ہوا ہے ہر شخص اس کا ذمہ دار ہوگا اور وہ وقت آ رہا ہے کہ اس سے اس معیشت کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہماری کمزوری ہوگی نا وہ ہمارے دفاع میں ہوگی یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں اس وقت ہمارے پار ڈپلومیٹس کو دینے کے لیے فورن اکچینج نہیں ہے ایل سیز کھولنے کے لیے ڈالرز نہیں ہے سینکڑوں کنٹینر جو ہے وہ پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اب وہ وقت آ رہا ہے جب ہمارے بیوروکریٹس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہماری جوڈیشری کو تلخواہیں نہیں ملیں گی تو پھر یہ سووو موٹر لیتے پھریں گے اور جو بھی کرنا ہوگا یہ کر لیں گے پھر it will be too late جو کہتے ہیں نا کہ کبوتر آنکھیں جب بند کر کے بیٹھ جاتا ہے تو بلی پھر وہ گردن نوچ کے لے جاتا ہے اچھا اس میں اب اجازت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہرک اسٹیبلشمنٹ جنرل باجباس جو فارمہ سی او ایس تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا جی کہ ہم نے اب ہم بالکل اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے آپ جانے آپ کے معاملات جانے سیاسی لوگ بیٹھیں اور ملک کی جو معاملات ہیں ان کو حل کریں نئی جو لیڈرشپ ہے آرمی کی وہ کیا مطلب آج بھی آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم صاحب سے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک پریس لیز جس طرح سے آتی ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر دہشت گردی میں بھی ظاہر ہے کہ پچھلے چاند ہفتوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اضافہ ہوئے ملک کے اندر تو وہ پھر کیا کر سکتی ہے یا کیا سوچ سکتی ہے ایسی صورتحال کے اندر دیکھیں تمام سٹیکھولڈرز کو اکٹھے بیٹھ کر یہ سوچنا پڑے گا کہ ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے ہم نے کس طرح سے باہر اپنے امیج کو ٹھیک کرنا ہے اندرونی طور پر معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ کہہ کر کے جناب دیکھیں یہ موجودہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس منڈیٹ ہے یعنی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہے وہ بیوکوف لوگ ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کس طرح سے آ کر بیٹھے تھے اور یہ کیسے رجیم چینج ہوا تھا آج دیکھیں جو لوگ جو لوگ مہمو گیٹ میں تھے آج وہ اڈوائزر بنے ہوئے ہیں حکومت کے یعنی حکومت کے اڈوائزر کا مطلب کہ یہ حکومت چل رہی ہے ریمورٹ کنٹرول سے اس کو چلائے جا رہا ہے برطانیہ سے اور برطانیہ جو ہے اس کا ریمورٹ کنٹرول اس وقت ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ امریکہ میں بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے لابنگ کر رہے تھے اور کرتے رہے ہیں اور جن کی لابنگ فرمز کو خان صاحب کی حکومت کے دوران آئر کیا گیا اور پیسے دلوائے گئے لیکن ان کو بھی نہیں پتا تھا وزیراعظم کو کہ کون ہمارے لیے کیا لابنگ کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈالنڈو کے ساتھ مل کے وہ مراسلے بجوائے جن لوگوں نے یہ امریکہ میں لابنگ کر کے رجیم چینج کروایا اور جن لوگوں نے پھر ان پر پریشر ڈالے جو کہ ساتھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے تو اگر اس طرح سے ملک چلانا ہے تو ان کی مرضی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا واحدہ لیے ہے کہ غوری طور پر الیکشنز کا اعلان کیا جائے اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ بیٹھ کر سوچیں کہ مسئلہ کا حال کیسے نکال لے اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم اے پولٹیکل ہیں بہت اچھی بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پاکستان کے لیے اے پولٹیکل ہو سکتے ہیں پولٹیکس کے لیے اے پولٹیکل ہو سکتے ہیں عمران خان کے لیے ہو سکتے ہیں آپ حکومت کے لیے ہو سکتے ہیں کیا آپ ملک کے لیے بند کرنے میں آپ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے آپ کہیں گے کہ اس کو ڈوبنے دیں تو یہ ہے میرا جو سوال بہت بڑا جو ہے اور جس طرح کے حالات آگے بنتے جا رہے ہیں اس کا حل پھر الیکشن سے بھی نہیں نکلنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پھر وہ ہی مارکوٹائی ہوگی اور مجھے تو لگتا ہے جب آپ اتنی پستی میں چلے جائیں تو پھر کوئی نہ کوئی ڈیوائن انٹروینشن ہوتی ہے جس طرح ماضی میں ہوتی رہی ہے چاہے اچھی لگی ہو چاہے بری لگی ہو اب بھی وقت آگیا کہ ہم اتنا نیچے جا چکے ہیں کہ اب کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اوپر آئے اور پھر جو آپ نے کہا اے پولٹیکل ہیں تو پھر ان معیشت کے جو کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو بلا کر ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیں کہ اس معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام آتے ہیں وہ پہلے بھی کئی دفعہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ معیشت کے اوپر اپنے تجربات کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا عزازالحق صاحب سربراہ پاکستان مسلم لیک زیادہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین اس وقت ظاہر ایک سیاست جو ہے ملک کے اندر وہ تو ہو رہی ہے اپوزیشن گورنمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں کوئی اسمبلیوں سے اسطیفوں کا معاملہ ہے اسمبلیوں کو توڑنے کے حوالے سے باتیں ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن چاہتی ہے بٹ سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت وہ معیشت کا ہے ہماری جو فارن ریزرب جو ہے وہ ڈیپلیٹ کیے جا رہے ہیں مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی پاکستان کی تاریخ کے سب سے انچی سطح کے اوپر ہے ڈالر کو اگر آپ دیکھ لیں وہ کہاں جا رہا ہے مارکٹ کے اندر تو ملینی رہا ہے سو اس قسم کے پھر اس کے علاوہ انرجی سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں گیس نہیں ہے سردیاں ہیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی سردیوں کے اندر ہو رہی ہے آج جو وزیر مملکت ہیں خزانہ کی آشا غوث پاشا صاحبہ انہوں نے کہا ہے جی کہ چھے ارب ڈالر جو ہیں چائنہ اور سعودی عربیہ سے ملنے کی توقع ہے ان سے بات چیت ہو رہی ہے لیکن آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ اس وقت تاتل کا شکار ہے ساری صورتحال کے اوپر ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں شبہ زیدی صاحب سابق چیئر میں نے ایف بی آر کے بہت شکریہ شبہ زیدی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ جو گورنمنٹ اس وقت جو کلیم کر رہی ہے یا جو وہ بات کر رہی ہے کہ چھے ارب ڈالر جو ہیں وہ فرینڈی کنٹریز سے سعودی عربیہ چین سے مل جائیں گے اور ہماری جو انٹرنیشنل کمیٹمنٹس ہیں پیومنٹس کی وہ گورنمنٹ پاکستان پورا کرے گی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو پائے گا دیکھیں بلکل صحیح ہے یہ میرا خیال ہے کہ رول آور کی چانسز ہیں رول آور مل جائے گا اور مگر یہ جو چھے ملین ڈالر ہے رول آور کا یہ ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں کرے گا یہ صرف ہمارا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیفولٹ کو ڈیفر کر دے گا بڑا سمجھ یہ کوئی سلوشن نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا چل رہا ہے معاملہ وہ جب تک ان کی ہم ظاہرے کے تمام شرائط کے اوپر احمد درامت نہیں کریں گے جو کہ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ فلٹس کی وجہ سے جو ہمارے اوپر معاشی پریشر آیا ہے تیس بلین ڈالر کا ایک فگر بھی گورنمنٹ کو کوٹ کر رہی ہے تو آئی ایم ایف یہ ساری باتیں مطلب ماننے کے لئے تیار ہوگا نہیں دیکھیں بات آئی ایم ایف میں ہمارے پاس آئی ایف سے دور جانے کی چوائس نہیں ہے مسئلہ آئی ایف کی ریزرمشن آف ڈسکشن کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسیمبر دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے ختم کر لینی چاہیے تھی کیونکہ وہاں نیو ایئر کے ہالیڈے ہوگی ہیں اور اس کے بعد اگلی میٹنگ مارچ تک چلی گئی ہے تو ہمارا مسئلہ آئی ایف کے ساتھ ٹائمنگ کا ہے ہم آئے ویم ایف کو یہ کہنے کی تو جزت ہی نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کی شرطیں نہیں مانیں گے ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سیاسی کھیل کھیلا کہ ہم اس کو آگے ڈیفر کر دیں اس سیاسی کھیل نے ہمیں ایک مسئلہ میں ڈال دیا ہے بیسی کے لیے یہ اگر ہم دیتمبر سے پہلے پہلے کر لیتے تو آج اتنی بڑی مسئلہ تو یہ سیاسی یہ سیاسی کھیل جو ہے موجودہ گورنمنٹ نے کھیلائی جی بجبوری میں کھیلائی جی اور یہ ہر گورنمنٹ کھیلتی ہے یہ ہر گورنمنٹ کھیلتی ہے کیونکہ وہ پھر وہ ان کے ساتھ وعدہ کرتی ہے مگر پھر جب جوارے پورے نہیں کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ پبلک پہ کم سے کم خریقت بیان کی جائے پھر جب وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں تو اسے ڈیفر آ جاتا ہے تو اس کو ابجیکٹیو ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے ڈیفر کیا ہے تو ابجیکٹیو بھی تو کوئی ہوگا مقصد ہوگا وہ مقصد یہ گورنمنٹ شئر ابجیکٹیو بڑا سمپل ہے ان کے پاس چھ مہینے سات مہینے رہ گئے ہیں اور اگر یہ مزید سختیاں کریں گے تو ان کی الیکشن میں چانسز زیرو ہو جائیں گے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے تائم نکمل جائے کوئی رستہ نکل آئے تو ہم اپنی پولیٹیکل سیلویج کر لیں اب سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل سیلویج ہے اس کی کاؤس پاکستان کی سیلویج ہے اگر تو پھر تو یہ تو نہیں ہو سکتا ڈالر کی جو ڈیپلیشن ہے اس کی بڑی بڑی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں سوڑا ڈالر کی ڈیپلیشن کی ستی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو نیچرل بیلنس روارہ آؤٹ ہے جب ہمارے پاس آمد ڈالر کی کم ہے اور خرش زیادہ ہے تو پھر پھر تو ڈیپلیٹ ہوگا دوسرا جب آپ نے دو ایکشنڈ ریٹ رکھے ہوئے ہیں ایک اوفیشنڈ ریٹ ہے اور ایک اوفیشنڈ ریٹ ہے تو جب اوفیشنڈ اور اوفیشنڈ ریٹ کا فرق ہوگا تو حوالہ ہنڈی تو بڑھ جائے گا نا جی تو اور جو آپ کی ریمیٹنسز ہیں وہ کم ہو جائیں گی ایکسپورٹ کی ریمیٹنسز پیشے اٹھ جائے گی تو یہ پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا ان کو دو ایکشنڈ ریٹ رکھیں اس کو وہ بھی بھوکت رہے ہیں ان کو کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایمپورٹ کے بیس پہ ایکنومی کو چلا لیں گے ٹیکس ہو جائے گا ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم معیشت کو سیاست کے لیے چلاتے ہیں جبکہ سیاست معیشت کے ساتھ چلتی ہے یہاں الڈی کہانی ہو گئی ہے پاکستان ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سیاستی پسائل لہل ہو جائے چاہے اس کے خاتے میں معیشت تباہ ہو جائے فائنس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اناثر ہیں جو کہ پاکستان کو خامخواہ دنیا کے اندر یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور یہ منفی خبریں پھیلانے والے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے دشمن نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں بلکہ ٹھیک کہتے ہیں بلکہ ٹھیک کہتے ہیں مگر باہر میں نسٹر صاحب سے یہ بوچھیں کہ اگر وہ کریڈٹ ڈیفالٹ کی جو پوزیشن ہے جو باہر ہے کریڈ ڈیفالٹ کا ریٹ ہے وہ کسی بندے کے کہنے پہ ہوئے ہیں یا ایمپورٹ کی جو ایل سی دکی ہیں وہ کسی بندے کہنے پہ رکھی ہیں یا بزار میں ڈالر نہیں ہے یہ کوئی بلکہ کسی بندے کہنے پہ ہو رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں ہو میں پوچھ رہا ہوں تین چارجز میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ کیا کسی کسی بہن پہ تحت ہو رہی ہے یہ ریالیٹی ہے کیا یہ ریالیٹی نہیں ہے کل پیرزنسل صاحب سے یہ نہیں کہا کہ واندستان ڈالر ڈالر اسپکل ہو رہا ہے کہا ہے نہ انہوں نے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہرا ہرا ہے اور ہم صرف یہ صرف غلط پر رہنڈ آئے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس لکھ ایل سیاں کھل رہی ہیں بینکوں میں اس کا جوان پہ ان کے پاس کیا اس لکھ بازار میں دو ڈالر کی ریٹ ہیں یا نہیں ہیں آپ بتائیں سوال لیتا ہے میرا آپ سے صحیح بات ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے جو پلٹیکل ڈسپنسیشن چل رہی ہے اس ملک کے اندر موجودہ جو گورنمنٹ ہے عساق ڈار صاحب is a very experienced person ان سے اگر یہ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں تو یہ جو ٹیکنو کریٹس کی جو بات کی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس قسم کا سیٹ اپ لا کے معیشت کو پہلے ٹھیک کرنے کی اگر کوشش کی جاتی ہے تو وہ ایک نیا experience کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی جیدیس اور لانجیدیس نہیں ہوتا common man ہر آدمی کی ایک صلاحیت ہوتی ہے آپ جگار کرنے کے باہر ہو سکتے ہیں مگر فنڈامینٹل تو بات سیٹ اپ کی آ رہی ہے وہ اس بات کو غلط سمجھا جا رہا ہے یہ بات نہیں ہے کہ سیاسی پارٹی کے پاس ایکنومسٹ نہیں ہیں یہ بات نہیں ہے کہ سیاسی پارٹی کو پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے سوال یہ ہے کہ سیاسی پارٹی وہ وعلا بیگیج ایفورڈ نہیں کر سکتے تو جو بندہ آئے گا وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ قابل ہے یا بندہ اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ کوئی rocket scientist ہے وہ بندہ اس لیے آئے گا اس کا کوئی سٹیک پہ نہیں ہے یعنی وہ پبلک میں نہیں جائے گا وہ اس کو افورڈیمیلٹی کی بات ہے اس کے لیے اس کو بسط میں جائے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ کوئی اس طرح کا یعنی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ کوئی ایک ایسا انٹیرم لمبے عرصے کے لیے میبی ٹو یئرز میبی ٹری یئرز کے لیے لائے جائے جو کہ موجودہ جو ایک صورتحال ہے اس سے باہر نکلا جائے اس کے بعد پھر پلٹیکل پارٹیس شوڈ بی گیون اچانس کہ ہوسو ایور کمز انٹو دی پاور وہ پھر اس کو لے کے آگے چلیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات بڑی سمپل سی ہے کہ جو کانسٹویشن میں ٹائم فریم ہیں وہی ہوگا کانسٹویشن سے علاق کوئی بات نہیں ہونی چاہیے ہونی بھی نہیں چاہیے سب سے بہتر بات تو یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سب سے بہتر یہ ہوتا کہ پاکستان میں نیشنل گورمنٹ آتی اور وہی فیصلے کرتی اگر نیشنل گورمنٹ نہیں آتی تو پھر کیئر ٹیکر بھی اگر آتے ہیں اور کیئر ٹیکر کوئی اسٹینشن بھی ملتی ہے تو وہ صرف اس حال میں ملے جب پولٹیکل پارٹی اس پر کنسٹ کریں وہ اس سے ڈس ایگری نہیں کریں کیونکہ آپ پولٹیکل سسٹم سے الگ نہیں رندہ رہ سکتے ہیں یہ بات بلکل حقیقت ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ دونوں پوزیشن بھی نہیں نکلتی اور کسی بجبوری میں یہ کام کرنا پڑتا ہے تو پھر زیادہ پریشانی ہو جائے گی مگر جو پاکستان میں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہیں کہ وہ مضبوط لوگوں کے ٹیلی فونز کو نہ کر سکیں تو شاید اگری کر جائیں گے وہ مطلب عمران خان صاحب بھی اگری کر جائیں گے جس قسم کا ان کی اپروچ ہے اگریسیو وہ تو کسی کی بات سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے نہیں یہ دیکھیں عمران خان کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ بڑا غلط پرسیپشن ہے وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے میں نے ان کے ساتھ آٹھ مہینے کام کیا ہے آپ بشورہ دینے والے کی صلاحیت اور بشورہ دینے والے کا ٹرس کی بات ہوتی ہے عمران خان صاحب کو اگر بات میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے اور جو کچھ بھی سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے وہ ایکچولی سب سے زیادہ فائدہ من اس کا عمران خان ہوں گے یہ بات یاد رکھیں کہ اگلے الیکشن میں ان کی چانسیں سب سے زیادہ ہیں تو اگر ان کو ایک بڑی ہوئی بشورت ملتی ہے چاہے وہ چار مہینے کا ٹائم پریڈ ہو ہی مہینے کا ہو مجھے یہ بتائیں چونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر جو ہیں معیشت کے اوپر آپ کی نگاہ ہے آپ گورنمنٹ کے سسٹم میں بھی رہے ہیں آپ سے بھی کوئی مشورہ لیا گیا ہے اس حوالے سے دیکھیں مشورہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں نا بہت بسیکلی ہوتی رہتی ہے اور میں نے لوگوں سے بات ہوتے بھی یہی انہیں کہتا ہوں کہ بہت یہ ہے کہ افورڈیبلیٹی کی بات کر لیں اگر یہ پولٹیکل پارٹی افورڈ دیکھیں ایک بات سپل سمجھیں کہ ہماری تین چار پیرامیٹر ہیں جس کو ہم چین نہیں کر سکتے پیرا پیرامیٹر ہے کہ ہمیں آئے وے پروگرام میں رہ جائیں اگریڈ دوسرا پیرامیٹر ہے کہ آئے وے پروگرام میں رہ 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 رہے ہیں تو اس کی بات باننی ہے اگر اس کی بات باننی ہے تو وہ فیصلہ کرنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں تو اگر یہ تینوں چیزیں رکھتے ہوئے آپ کو افورڈیبلیٹی پولٹیکل نہیں ملتی تو بھائی یہ کام ان سے کروالون جو ان کو جا کے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں وہ جا کے ووٹ نہیں لینا ٹھیک ہے باقی ابھی مرضی ہے باقی آپ آلٹیویٹلی تو پولیٹیشن کا ملک ہے نا ان کو وہ ووٹ لے کر آتے ہیں پاکستان کے عوام کے بزار تو پولیٹیشن ہے نا جی بلکل صحیح ہے بہت شکریہ شبرزہدی صاحب سابق چیئرین ایف بی آر ناظرین امار ساتھ موجود تھے آج کے لیے اتنا ہی وعید حسین کو پروگرام سے اجاز دیجئے اللہ حافظ